کیا عمران خان اصل ماسٹر مائنڈ؟ کپتان کی مضمت پر بھی سوال یا نشان؟ سیاست سے علیتگی کا چکر؟ کیا سب اسکرپٹڈ؟ نو مئی کے بعد عمران خان کو دس دن لگے کہ وہ فوجی اور سیویل ان انفرائیسٹرکچر اور عمارتوں پر ہونے والے حملوں کی مضمت کریں اور جو مضمت انہوں نے کی وہ بھی ان کے ناقدین کی نظر میں دو ٹوک مضمت نہیں تھی بلکہ یہ ملفوف سی مضمت ہے عمران خان شروع دن سے ہی اپنے آپ کو یہ کہہ کر نو مئی کے واقعہ سے دور رکھتے آئے ہیں کہ وہ تو اس دن جیل میں تھے دراصل یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیرمن نے انیس ماہی تک حملوں کی کھلیاں مضمت نہیں کی انیس ماہی کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ کون ہوگا جو لاہور کے کور کامانڈر ہاؤس کو جلائے جانے کی مضمت نہ کرے مجھے پاکستان بھر میں کوئی ایک شخص بتائیں جس نے ایسا نہیں کیا ہو اسی پریس ٹاک میں انہوں نے مزید کہا کہ اس پرانی مانت کے جلائے جانے کا الزام ہم پر ایک مقصد کے دہت دھرا جا رہا ہے اپنی ستائیس سالہ سیاسی کیریئر میں میں نے کبھی جلاو گھراو نہیں کیا میں نے ہمیشہ پرامن اتجاج کی بات کی ہے جو کہ آئین اور قانون کے اندر ہو تہام ان کے ناکدین اس مضمت کو کافی نہیں سمجھتے بالخصوص وفا کی حکومت نے نو مئی کی حملوں پر عمران خان کی مضمت کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ جو چیز کرنے کی ضرورت تھی وہ تو اپنا جرم تسلیم کرنا تھا کہ وہ اس دن کے واقعات کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ تھے مضمت کے حوالے سے ہونے والے تنازع کی وضاحت کرتے ہوئے عمران خان نے بیس مئی کو کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا تھا کہ میں نے نو مئی کے تشدد کی مضمت نہیں کی انہوں نے اپنے حامیوں سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے چیف جسس آف پاکستان کو مطلع کیا ہے کہ وہ اپنے حامیوں کو پورا من اتجاج کے علاوہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انیس مئی تک پی ٹی آئی چیئرمنڈ کے لئے نو مئی کے واقعات کی مضمت کرنا مشکل تھا اور وہ اگر مگر کے بغیر اور غیر مشہورت دور پر ایسا نہیں کر رہے تھے 18 مئی کو اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ایک پورا من جمہوری جماعت رہی ہے اس عمر کی متعدد مثالیں موجود ہیں جہاں میں نے بردباری دکھائی اور کسی مہا ذرائی سے بچنے کے لئے پورا من حل کا راستہ اختیار کیا خواہ اس کے نتیجے میں مجھے اور میری پارٹی کو دھچکہ ہی کیوں نہ لگا ہو میں نے آثورٹی سے کہا ہے کہ وہ سرکاری عمارتوں پر ہونے والے حملوں کی شفاف تحقیقات کریں مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کا ناتکہ بن کرنے کے لئے سکرپٹڈ ہے 15 مئی کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سے شواہد ہیں جو کسی بھی خودمختار انکوائری میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جلانے اور کچھ مقامات پر شوٹنگ کے واقعات ایجنسیوں کے آدمیوں نے کیے یہ وہ لوگ تھے جو افراد افری پیدا کر کے اس کا الزام پی ٹی آئی پر لگانا چاہتے تھے تاکہ موجودہ کریک ڈاؤن کے لئے جواز حاصل کیا جا سکے پی ٹی آئی کی تمام صفوں سے لوگ چھلانگے لگا کر اس سے اتر رہے ہیں اور نو مئی کے واقعات کی مضمت کر رہے ہیں عمران خان نے جہاں نو مئی کے واقعات کی کھلے آم مضمت کی ہے وہی عمران خان کی جانب سے فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں پر کھلے آم مضمت نہ کرنے سے کئی سوالات اٹھتے ہیں یہاں یہ بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ نو مئی کو پی ٹی آئی کی قیادت نے بار بار اس عمر کا یادہ کیا تھا کہ وہ تشدد نہیں جاتی اور وہ تشدد کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں در حقیقت اپنے اپنے انٹرویوز میں شاہ محمود گریشی اور عصد عمر دونوں نے حملوں پر غیر مشہورت مضمت کی تاہم دونوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش ہے دریاں سا پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ پچیس مائی دوہزار بائیس کو اپنی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھے گی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے